موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہم زلیوبی ناظرین احبیات 31 لاکھ سے زائد تاجروں کو ریجسٹر کرنے کے لیے ایس آر او چار سو بیس کا اجراء کر چکا ہے اور سیل ٹیکس میں فراد کو ختم کرنے کے لیے ایس آر او تین سو پچاس آ چکا ہے یہ دونوں ایس آر اوز ملکی معاشیت میں اور ٹیکس دہنگان میں کتنے پاپولر ہوں گے اور کتنے بینیفٹ ان کے ہوں گے اس پر آج ہوں گفتگو کریں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں فیصل قبال خواہ صاحب مائرے ٹیکس امور ہے ایف سی اے ہیں میمبر ہائی کیپ کے ان کے ساتھ موجود ہیں شرف قمر صاحب آپ انکم ٹیکس افیسر رہ چکی ہیں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں مائرے ٹیکس امور ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں نیم خواہ صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں لیگل ایڈوائزر ہیں بی آر کے مائرے ٹیکس امور ہیں اور لائن پر مجھے جوان کریں گے آشکالی رانا صاحب آپ لائب صدر ہیں پاکستان ٹیس بار اسسوسیشن کے سب سے پہلے ایسر اقبال خواہ صاحب آگوی طرف آنگا سر یہ تین سو پچا جو احسار ہوئے یہ ہے کیا اس کا مقصد کیا ہے لانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ احسار ہو لانے کا مقصد مین یہ تھا کہ جو فیک اور فلائنگ کی بنیاد پہ انوائسز کی بنیاد پہ جو بزنس میں ارائگولارٹیز آ رہی ہیں ان کو کرپ کیا جس کے اور ان کو پراپر ڈاکومنٹ کر کے انپوٹ ٹیکس جو ہے جو تاجر یہاں پہ کلیم کرتے ہیں سیل ٹیکس آثورٹی سے اس کو ان لائن کیا جا سکے بیسیکلی اس ایسر او کو لانے کے پیچھے ان کے تین چار مقاصد تھے جن میں سب سے پہلا مقصد اس ایسر او کو لانے کا ہے کہ سمجھنے کی چیز ہے یہ ایسر او اپلیکیبل کن کن لوگوں کو یہ ایسر او اپلیکیبل ہے ایک سوال پروپائٹر کو ایک پارٹنرشپ کو جس کو ہم اے او پی کہتے ہیں اور تیسہ ایک سنگل میبر کمپنی کو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو منفیکچرر نہیں ہوں گے جو منفیکچرر نہیں ہوں گے بیسیکلی منفیکچرر پہ یہ ایسر او اپلیکیبل نہیں ہے انڈریکٹلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لسٹڈ اور پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز پہ بھی ایسر او اپلیکیبل نہیں کیونکہ اس ایسر او کی جست ہے بیلنشیٹ کمپنیز میں بیلنشیٹ لازمی بنتی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ لازمی بنتا ہے اور ریٹرن کے ساتھ انیکس ہوتا ہے تو اس لیے یہ تین لوگوں پہ اس کو منڈیٹری کیا گیا ایک انڈویجلز پہ ایک پارٹنرشپ فرمز پہ اور ایک سنگل میبر کمپنی پہ اب اس ایسر او کو لانے کا پیچھے مقصد ان کا یہ تھا کہ لوگوں کے بے تاشر فانٹ کریئٹ ہو گئے تھے سیلز ٹیکس میں اور اسی طرح ان کے کیری فورڈ جو تھے وہ بھی بڑی لارج نمبر میں تھے تو ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ضروری تھا کہ یہ جو کاروبار لوگ کر رہے ہیں یہ تھرو ڈاکومنٹڈ سورسز کر رہے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ سورسز کر رہے ہیں اس لیے اس ایسر او کو انہوں نے اچھا فیصل صاحب یہ بھی مجھے توجہا احمد ناظرین تک پتا چلے انہوں کو یہ بیلنشیٹ اور ویل سٹیٹمنٹ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں ویل سٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے وہ پرسنل ایسٹس کو ڈپیکٹ کرتی ہے اور بیلنشیٹ ڈپیکٹ کرتی ہے کسی بھی آدمی کے بزنس ایسٹس کو ویل سٹیٹمنٹ میں وہ تمام ایسٹس ڈیکلیئر ہوتے ہیں جس میں ایک پرائیوٹ آدمی کی تمام ویلتھ جو ہے میرے جیسے جداد ہے میری زمین ہے میری ایسی دکانے ہیں جو کہ میرے کاروبار کا حصہ نہیں ہے وہ میری ویلتھ کا پارٹ ہوتی ہیں جبکہ ویلتھ میں بزنس سے ریلیٹڈ صرف کیپٹل ڈیکلیئر ہو رہا ہے اور وہ کیپٹل ریپیزنٹ کرتا ہے ایک بیلنشیٹ کو جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور اسی بیلنشیٹ کے ماخص کے لیے یہ ایس ایرو ایشو کیا گیا ہے اب یہ بیلنشیٹ ریٹن کے ساتھ بھی جمع کروائی جا سکتی ہے جی بیلنشیٹ ریٹن کے ساتھ کروائی جاتی ہے مطلب ہر سال یہ منڈیٹری ہے لیکن لوگ نہیں جمع کرواتے اشرف کمر صاحب چار سو بیس بھی ایک ایس ایرو آیا ہے تاجر دوست میں ایب بیر کہہ رہا ہے کتیس لاکھ سے زیادہ لوگوں ہم ریجسٹر کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ایس ایرو کے تحت ہم تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں ریجسٹر کر سکتے ہیں اور یہ جو اس کا طریقہ کار انہوں نے اپنا ہے ایس او پیس بنائے ہیں آپ ان سے کہاں تک مطمئن ہیں یہ جو ریسنٹلی انہوں نے ایس او پور پھائیس سیون ون ٹو سالن ٹو فور جو انہوں نے انٹرڈیوس کروایا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک ان کے لیے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے اور اس میں انہوں نے ایک قسم کا فکس ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ اتنے لوگوں کو وہ ٹیکس نیٹ میں لے آئیں اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ ریٹھرنے بھی اپنی فائل کریں کمپلسری وہ کمپلائنٹ کمپلائنٹ ٹیکس پیر بھی بن جائیں یہ ممکن نہیں ہے آہ تک کمپلائنٹ چلتی رہی ہے جس پہ لاکھوں اور روپے ہم لگا چکے ہیں تاجہ دوستہ کے ذریعے اس کے مشہوری کے لیے یہ ابھی تک آپ سمجھ دے ممکن نہیں ہے وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اتنا ہیوج لوگوں کو آپ اس میں دیکھیں جو فکسٹ جو پلیس ہے جس بندے کی بھی وہ شاپ کیپر ہے ٹریڈر ہے اور وہاں پر وہ اس کی جو تیریٹوریل جیوروڈکشن میں یہ مطلب اس کی جو فکسٹ بزنس پلیس والا جو ہے اس میں شاپ سٹو ویر ہاؤس آفسز اور اسی سے ملتے ہو اور اس کی جو چین جو ہے وہ انٹرنیچل ہے یا نیچل چین ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اب یہ دیکھیں اس کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ایک اس کی چھوٹی سی دکان ہے وہ ایک کرینے کا کام کرتا ہے وہ دو بھائی دو کی اس کی ہے چار بھائی چار کی دکان ہے تو وہ اس میں سے وہ کتنی ارننگ کر لے گا تو وہ تو کبھی بھی اس طرف آنے کی آئے گا ہی نہیں اور پھر یہ ایک قسم کا لوگوں کے اوپر ایک ایک ایکسٹرا برڈن وہ کر رہے ہیں کہ جس میں یہ سارو ہے ریجسٹر لوگوں کے لیے جو نا ریجسٹر ان لوگوں کے لیے زیادہ ہیں یہ جو ریجسٹر لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے اندر پہلے سے انہوں نے فال کر رہے ہیں یہ ہیں جو ان ریجسٹر ان ریجسٹر لوگوں کو ریجسٹر کرنے کے لیے ایپ بی آر نے جتنا ٹیم اس میں بتایا جا رہا ہے سارو میں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں واقعی ناممکن ہے تو پھر یہ حکومت کو کس طرف لگا رہی ہے ایپ بی آر کس طرف لے جا رہا ہے مذہب ان کی ایک ایفٹ ہے نا گورنمنٹ کی کہ بھائی اس سے کسی طریقے سے اگر یہ ہم اس کو انکلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ بینیفیشل ہوگا کہ ہم اس میں میکسیمم جو ہے وہ ریبنوی اکٹھا کر سکتے ہیں تو پہلے بھی تو کیس ٹیکس کی سکیمیں آئی ہیں بہت سے سکیمیں لائے گئی ہیں اس میں لوگوں کیوں ریجسٹر نہیں کر سکے نہیں لیکن وہ فکس ٹیکس والی یہ بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ فکس ٹیکس کا ریجیم ہے یہ بھی اسی میں تقریباً فال کرتی ہے لیکن اس میں ٹیکس پیر کے لیے ہر مہینے ایک پی ایس ای ڈی کریٹ کرنا پھر اس کو اپنی جو اپنے پورٹل سے اس کو جمع کروانا تو یہ اس میں ایک حیصل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس میں جو ہے وہ ایکسپنس جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اس میں وقت کا زیاہ ہے ہمارا لیٹریسی ریٹ ہے ہمارے ملک میں اس کے مطابق تو ریٹن بھرنے کے فائل کرنے کے بہت سے سو میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا وکیل حضرات بڑی مشکل سے بڑھتے ہیں تو پھر عام بندہ کس طرح اس کو فیل کرے گا نہیں عام بندے کے بس کی تو یہ ویسے بھی بات نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے اس کی وہ کلکولیشنیں کرے اس میں جمع کروائے یہ ممکن نہیں ہے یہ تو انہوں نے گورنمنٹ نے ایک قسم کا ایک برڈن ہے جو ٹیکسپیر کے اوپر جو انہوں نے بنا دیا ہے یہ ٹیکسپیر جو ہے نا یہ برڈن جو ہے نا یہ اٹھائے پوری قوم کے اس کی پیچھے ٹرک کے بٹی کی پیچھے لگانا ہے سب سے پہلے تو میں اس ایسا رو کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا بیسیکلی یہ حکومت اس وقت جو ایک بہت بڑے گرداب میں فسی ہوئے وہ ٹیکس بیس کو انکریز کر اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیفرنٹ لوگوں کی سیجیشنز اور رائے جو وہ لیتے ہیں اور اس کی بیس پہ انہوں نے یہ چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں پہلی چیز یہ ایسا رو اپلیکیبل کن شہروں میں ہے یہ ایک کراچی ہے لہور ہے اسلام آباد راولپنڈی کوئٹا اور پشاور یہ ایسا رو صرف یہاں کے مجودہ ریٹیلرز اور شاپ کی پرس پہ اپلائی ہوئے گا ٹھیک ہے لیکن جب ڈیفنیشن کلاوز میں یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا وہ بزنسز بھی انکلوڈ ہو جائیں گے جو گھروں سے بیٹھ کے اپریٹ کریں ان کو بھی ہم نے اس کا پارٹ بنا دی اب اس میں صرف اور صرف کن لوگوں کو اگزمشن ہے اس ایسا رو سے ایک جو آلیڈی ریجسٹرڈ ہے دوسرا جو کہ ملٹیپل ریٹیل چینز ہیں بڑی بڑی چینز ہیں جن کا جیسے یہ کارے فور ہے جیسے آپ کے پاس اور کوئی ایسی چین ہے جن کی ایک سے زیادہ دکانیں ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ آلیڈی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ اس میں فال الفتح والے ہیں اب یہاں کونسپٹ کیا ہے کونسپٹ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو پاکستان میں ایک فکس پلیس و بزنس سے کاروبار کر رہا ہے وہ ایک اڈوانس ٹیکس دے گا جو کہ منیمم ہوگا یعنی that will be a minimum tax ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی فارمولا وضع ہی نہیں کیا کہ اس کی indicative income کیسے نکلے گی indicative income کی انہوں نے definition دے دیا ہے کہ یہ rental value کا 10% ہوگا اور اس کی ایک percentage جو کہ ایک فارمولا دیا جائے گا سب سے پہلے fix place of business کی fair market value نکالی جائے گی اور اس کا 10% جو ہے وہ annual rental value consider کیا جائے گا اور اس کی base پہ ایک فارمولا وضع کیا جائے گا کہ اب indicative income کیا ہے اور اس کا tax کیا بنتا ہے وہ tax اسے ہر ماہ پندرہ طریق کو اپنے portal پہ سے پی ایس ای ڈی جنریٹ کر کے جمع کروانا ہے اب اصل چیز یہ ہے کہ اس scheme کی کامیابی اس لیے doubtful ہے کہ last year بھی انہوں نے اسی طرح کی ایک scheme لائے تھے کہ بجلی کے below میں یہ 3000 رپیہ fix text لیں گے جو کہ تاجر کی income کے against advanced tax deserveer کیا جائے گا اور بعد میں انہوں نے وہ scheme واپس لے لی تھی کیونکہ اس پہ ان کا کوئی ہوں وقت نہیں تھا ایسے ہی میرے یہ قابل دوست جو میرے ساتھ اس پریزنٹر ان کی بات بڑی اچھی ہے کہ اتنی بڑی جو تعداد میں شاپ کیپرز اور ریٹیلرز ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد راول پنڈی کوئٹہ پشاور میں ان کو register کرنے کے لیے mechanism اور staff یا workforce کہاں سے آئے گی ایف بی آر کے پاس تو ایسا کوئی اس وقت نہیں ہے انہوں نے کہا جی جو آدمی voluntary registration نہیں کرائے گا اسی ایسا رو میں انہوں نے کہا اس کو ہم compulsory register کرے گا کمیشنر ٹھیک ہے اب کمیشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس کتنی staff ہے یا کتنی force ہے کتنے assistant کمیشنر ہیں یہ ہم سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو basically idea تو بہت اچھا ہے idea تو دیکھیں idea یہ ہے کہ ہر آدمی کو national ex checker میں کچھ contribute کرنا چاہیے لیکن جہاں تک یہ ps id کا تعلق ہے میرے دوست نے بالکل درست کہا کہ لوگوں میں اتنی education ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ائی ای ایس چلا سکیں اس کا انہیں کوئی اور mechanism سوچنا پڑے گا کہ بجلی کے below میں ڈال دیں یا کہیں پہ ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے وصولی تو ہو جائے وصولی ہو جائے اور وصولی جو ہے وہ کل کو adjust ہو جائے اس کی return کے against جب وہ file کرے لیکن یہ جو mechanism ابھی تک تیہی نہیں ہوا کہ indicative income کو ہم نے calculate کیسے کرنا ہے جب اس کا فارمولا آئے گا کیونکہ یہ apply ہونا ہے first july سے first july 2014 سے اچھا فیصل صاحب break سے جانے سے پہلے ایک سوال آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں sr o 420 تاجر دوست scheme ہے جو اور sr o 350 یہ دونوں sale tax میں لوگ register ہوں گے یا income tax کے بھی جس طرح وہ retailer ہوگے 420 میں جو آئیں گے وہ sale tax میں income tax دونوں میں register تصور ہوں گے اگر وہ 1200 روپے کے صاحب سے وہ tax fix دیتے ہیں لیکن break سے بعد ناظرین چھوڑا ساکمرشل break مرسات رہی ہے welcome back ناظرین چیف حیصل صاحب یہ relate کرتا ہے sales tax کو ٹھیک ہے اور جب یہ دوسرا ایسا روچاسو بھی یہ related ہے income tax سے اب بسیکلی دیکھنا یہ پڑے گا جو retailer یا شاپ کی پر وہاں پہ register ہوتا ہے اس کی enval turnover کیا ہوتی ہے اور کیا وہ sale tax کی registration کے لیے liable ہے یا نہیں ہے یہ اس وقت آپ کہہ دیں کہ ایک advance بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں لیکن جو SRO 300 ہے 350 وہ sales tax سیل تیکس 350 ہے جو اس میں جس fraud کو ختم کرنے کے لیے SRO لائے گیا آپ کیا سمجھتے ہیں موجود حالات میں sale tax سے fraud ختم ہو جائے گا دیکھیں اب اس کی پہلے جس سمجھیں کہ یہ SRO ہے کیا انہوں نے کہا کہ پہلے کیا ہوتا تھا sales tax جب registration جاتے تھے تو آپ individual ہو اے او پی ہو یا single member company ہو یہ automatic آپ اپنے data ڈالتے تھے سسٹم میں اور آپ کی registration ہو جاتی تھی اب انہوں نے کہا کہ اس registration کو انہوں نے کر دیا ہے conditional LRO کی approval سے پہلی چیز تو انہوں نے اس میں یہ ڈالی دوسری انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ جو آدمی registration کرانے آئے گا وہ اپنا capital declare کرے گا یعنی سات balance sheet لگائے گا کہ وہ کس capital سے اس میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں input tax بے تہاشا آرہا تھا carry forward بے تہاشا آرہے تھے اب یہ لوگ اس کو correlیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا یہ کاروبار یہ proper اپنے سرمایے سے کر رہا ہے یا یہ documented ہے یا undocumented اس کو انہوں نے cash میں لانے کے لیے انہوں نے capital یعنی balance sheet کی شرط introduce کر دی کہ اپنے balance sheet ساتھ دینی ہے تو پھر registration ہوگی secondly existing جو لوگ ہیں existing جو ہماری قوم ہے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک مینے کے اندر اندر from the date of this SRO اپنی balance sheet جو ہے inland revenue officer کو file کرنی ہوگی جو کہ deadline 6 April کو 2024 کو expire بھی ہو رہی ہے اب اس طرح انہوں نے جو existing individual تھے اے او پی تھے اور اسی طرح یہ single member company ان کو بھی بند کیا کہ وہ balance sheet اپنی inland revenue officer کے ساتھ file شرط رکھے گی وہ میں آ رہا اس طرف تیسری جو شرط اس میں انہوں نے لگائی کہ وہ annually جولائی میں اپنا biometrik کریں گے اور biometrik کیسے ہوگا سول پروپائٹر کے case میں وہ خود کرے گا اے او پی کے case میں nominated member ہوگا جو کہ nominated ہوگا کاروبار کو دیکھنے کے لئے اور اس طرح single member company میں بھی وہ single member خود ہوگا جو اس company کو چلا رہا ہے تیسری چیز جو اس میں انہوں نے ڈالی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی جس نے اپنا capital declared کا five times سے زیادہ sale کرنی ہے تو وہ پہلے commissioner inlend revenue سے اس کی اجازت لے اب پاکستان کی economy میں یہ step بلکل بے کوفن ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی economy چلتی ہے ادھار پہ اب انہوں نے کہ جی وہ trade payable نظر آرہا ہونا چاہی commissioner وہ trade payable دیکھ کے تو اس approval دے دے گا کہ بار جیسے وہ خود کرنا چاہ رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے پانچ گناہ capital سے زیادہ declare capital سے سیر آپ پہلے commissioner inlend revenue کے پاس جائیں گے یہ منطق میری سمجھ میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں آپ جہاں مرضی چلے ہیں آپ کو ادھار ملتا ہے آپ آگے ادھار دیتے ہیں اور اس کی ریکاوری کرتے ہیں اور پیچھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک پروپر اکاونٹنگ سسٹم چاہیے جس میں آپ ایک بیلنش شیٹ کو ترتیب دے رہے ہوں اور جب بھی commissioner inlend revenue صاحب دیکھنا اسی اصاروں میں اگلا حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے فور اگزیمپل میں جنوری کی آپ کو مسائل دیتا ہوں سیل کی فیصل کو میں پرچیزر ہوں اور وہ سیلر ہم دونوں نے پندرہ فروری کو ریٹن دینی ہے اب پندرہ فروری کو میں پرچیزر تو اپنی ریٹن دے میرے پورٹل میں آٹومیٹک آ رہی ہوں گی فور کلیم آف انپوٹ ٹیکس وہ اپنے آپ ڈیلیٹ ہو جائیں فیصل کا اس میں کیا قصور ہے اس نے تو سیل ٹیکس دیا اس کی ایک ایک ایس بھی اس کے پاس ہے اب وہ سیلر صاحب نے اگر اپنی ریٹن نہیں دی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں اگلے مینے کی دس تریخ تک دیکھا جاتا تھا کہ اگر سیلر کی ریٹن آجائے یا سیل ڈیکلیئر ہو جائے تو اس کا انپوٹ ٹیکس کلیم مل جاتا تھا اب اس میں نئے لاؤ میں یہ کہ بایر پر بند ہوگا کہ سیلر کو بھی بھی ریٹن نہیں آتی اور ڈیر لاکھ میں سے بھی چالیس ہزار لوگ ہیں جو ٹیکس صرف ادا کرتے ہیں تو آپ کیا بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی تعداد کو بڑھا سکیں یا وہاں سے آپ زیادہ ریوینیو جو ہے وہ کلیکٹ کر سکیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی راستے سارے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ راستہ دوننے کی کوشش کرتی ہے جو شارٹ کٹ ہوتا ہے جس میں ان کا تو کسی نہیں کسی طریقے سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن گورنمنٹ کو اس میں کوئی حاصل مصول ہے یہ بجر سے پہلے ٹیکس اداف اس کو پورا کرنے کے لیے ساروز لائے جارے ہیں یا حکومت عوام سے بچنے کے لیے اہبی آر کو ٹیکشن دی جاری ہیں آپ اس اداف کو پورا کرے یہ اس طرح سے ٹیکس اداف پورے تو نہیں ہوتے کہ آپ اس اگر اس کو دے بھی دیا ہے تو لیکن اس کا جو پبلک کے اوپر آنا ہے یہ تھا جو منطقہ حکومت آتی تھی تھی اپنا خرجات پورے کرنے کے لیے لیکن اس دفعہ پہلی بار ایسا ہو ایسا روز آگئے یہ بھی ایک منی بجٹ کا حصہ ہے لیکن یہ جس نے انیشیئیٹیو لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کو سنسیبل کام نہیں کیا بس اشرف صاحب آپ بھی دیپارٹمنٹ میں رہے ہیں یہ جتنے پر ایسار روز کو پراپر اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوئی ایسار روز صرف ایک تقنیق ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا جائے اور پبلک کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے قانون اور ہمارے ایسار روز جتنے بھی ہمارے سب کچھ ہے جو ہم قوم سے وصول کر رہے جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی آئین ہیں یہ ہمارے زمین حقائق سے بلکل متصادم نہیں ہے سارے یہ بلکل ہمارے جو کانسٹیوشنل کا جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن جو بیسک رائٹس دیتا ہے یہ تو بلکل اس کی اگینسٹ ہے یہ جتنے بھی ابھی کوئی دوسری راہ نہیں رائے نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کی یہ اللیگل وائیڈ اور ان کا کوئی سینٹیٹی جو ہے وہ قانون کی نظر میں نہیں بلکل نہیں نائن خواہ صاحب آپ لیگل ایڈوائزر بھی ہے بی آر کے جناب ایڈو کے ڈھائی کورٹ بھی ہیں ماہر ایٹیکس امور بھی ہیں آپ کماشر کافی تجربات ہے سیل ٹیکس میں تین سو پچاس کا جو سیل ٹیکس کیلئے لائے گیا موجود حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیل ٹیکس میں ضرورت تھی سیل ٹیکس لانے کی یا اس سے کوئی ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے تھے یا ٹیکس فراد کو رکھنا چاہتے تھے آپ کیا سمجھتے کیا بات دی نظر محف لگتے جی بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ سیاہ سارو کو نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت گورنمنٹ کا ٹوٹل فوکس ہونا چاہی تیکس ریکاوری کے اوپر اور وہ کیس جو کورس میں پینڈنگ ہیں ان کی ڈسپوزل فیفٹی میں انہوں نے ہاں یہ ضروری تھا کسی فراڈ کو روکنے کے لیے ان کی سجیشن میں مانتا ہوں کہ آپ ہر سال اس بندے سے کہیں کہ اپنی بائیو میٹرک ویریفکیشن کروالے وہی بندہ ہے کسی نے تھرڈ پرسن اس کے نام پر جیسیشن نہیں کروائی لیکن یہ جو کنڈیشن لگا دی کہ آپ پرمیس وزٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آرٹر کی فارم دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ٹیکس کولیکشن نہیں ہوگی بلکہ ٹیکس اویین کی طرف زیادہ کام جائے گا پیٹرول کی قیمت پندرہ دن کے بعد بڑھائی جاتی بجلی کیمت پندرہ دن کے بعد بڑھائی جاتی ہیں اور پھر پانی کے بل تھے وہ دو ماہ بعد آنا شروع ہوگئے ایپ پی آر بھی ایسا نہیں سوچ رہا حکومت بھی سوچ رہی اب جو انکم ٹیکس کا ریجسٹیشن ہے اس کو بھی ہر سال بعد ریجسٹیشن کے طرف لائے جائے چھ ماہ بعد لائے جائے پہلے پانچ سال کے لئے بن جاتا تھا ایک سال کے لئے بن کروائیں یہ پیسے کھٹا کرنے کا سارا حکومتی پلان نہیں ہے ٹیکس کولیکشن کا پورا پورا میکنیزم ہے آپ اس کو فالو کریں آپ نے ہمیشہ ٹیکس پیر کو فسیلیٹیٹ کرنا وہ آپ کو ٹیکس پی کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے اس پورسیجر کو فالو کرنا جس میں اس کی ریجسٹریشن سپیڈی ہو اور ٹیکس پیمنٹ آن ٹائم ہو آپ نے اس کی ریجسٹریشن کو ہی کمپلیکیٹی کر دیا وہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے پہلے ہی پریشان ہو گیا ٹیکس نیٹ کیسے بے کرے گا سیکن اگر آپ 350 ایسروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو میرا ابجیکشن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ ریجسٹریشن کروانی آئے گا تو ساتھ بیلنش شیٹ بھی لے کے آئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بھی نہیں کار سکتے اس کا فائدہ آڈ ایٹ کے دو ہزار اٹھ رکھے ہوئے دو ہزار چھو بھی چل رہے آپ کی کوٹس میں پینڈنگ دو ہزار دا سے پینڈنگ کیس پڑے ہو ہیں آپ کی پینڈینٹسی میں اربع روپے ریوی رکھا ہو ہے یہ میں سمجھتا نہیں پتا تو بیلنشیر کا کہا سے پتا ہو گا نہیں پتا آپ ایک نئی ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں دوسرا ڈاکومنٹیشن کی جو ایک پرابلم کو فیس کھانا پڑ رہی ہے یہ مشکل ہو جائے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بلکل اگینس دا کانسٹیوشن پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے خود ایک بندے کو پوائنٹ کیا کہ یہ بندہ میرا وید ہولڈنگ ایجینٹ ہے جو سیل ٹیکس میں ریجسٹر پرسن ہے یہ میرے بہا پر آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرے گا تو آپ نے دے دے نا سیل ٹیکس انوائس یہ ہی ہے نا کہ مجھے ایک بندہ سیل ٹیکس انوائس ایشو کرتا اور اپنی ویلیو کے ساتھ مجھ سے ٹیکس چارج کرتا اس کو دے دیتا ہوں اس لیے کہ گورنمن اس کو پوائنٹ کیا ہو ہے اب آپ یہ کیسے آپ سٹیچوڈ کے گین سارے کام کر سکتے سیکشن سیون میں کہتے جس کے پاس انوائس ہوگی ہم اس کو انپو ٹیکس اللہ کریں گے وہ لے سکتا چھ ماہ تک بھی لے سکتا تو یہ بھی صاحب دیکھیں آپ نے لوگ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اچھا جی آپ نے اس بندہ نے پیمنٹ ریسیو کی وہ کس کونٹ میں جائے گی وہ اپنی پاکٹ میں لے کے جائے گا اور یہ بندہ جس نے پرچیز کی اپنی انوینٹری کو ایڈ کر لیا کسی بھی چیز کو اپنی انوینٹری کو کیسے منیج کرے گا اگر یہ منیج کرے گا اور اوٹ اورنگ زیب صاحب بینکر تجربہ کہا رہے وہ آجتی صاحب سے پہلا نعرہ تھا ایب بیار میں ریفارم اور اصلاحات کا وہ اصلاحات اور ریفارم احساروں کے تحت آتا گئی ہیں سر سمجھ لیں وہ کہاں سے آئے ہیں پاکستان سے یار وہ تک ایک بندے کو گراؤنڈ میں پینڈنگ ہے کس کس سیکشن پہ کوڈ کی کیا انٹرپیٹیشن آ چکی ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بینکر ہوں گے لیکن بینکنگ کا سسٹم ہی ڈاکومیٹیشن کا لیادہ ہے یہاں پہ اس فیلڈ کے جو ایکسپرڈ ہیں ان کو آپ آن بول لیں ان سے پوچھیں کو آپ آن بول لیں ہماری باہر سے اچھے لوگ کو لے لیں وہاں سے لوگ کو آن بول لیں ان سے آپ سجیشن لینے پھر ایکس سور لیں آپ مجھے بتائیں اس سور کی کوئی لیگل سنسٹی ہے آپ کسی کا جو گیون ٹیکس اس کو کیسے ڈسلاؤ کر سکتے پھر آپ یہ پاباند کر رہے ہیں کہ آپ اس کا پراپر ڈاکومنٹیشن اس طرح بھی کریں گے تو یہ میرا نہیں خیال کہ نماز بھی آپ نے پڑھ نماز بھی آپ نے کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم نے بتانا ہم نے پانچے نماز ادا کی ایسا ایویو سب نہیں ہونا چاہیے رکانڈا فارمز کو بھی آن بورڈ لیں گے تو اگر وہ نہیں لے سکتے تو کام اس کام ان کو ایز ای اڈوائزر کہ ان کو ان کے اس کیسز میں ویسے ہلپ کرتے ہیں ان سے لیگل اپیننس سیکھ کر لیا کریں تو یہ کریں چونکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں اتنی نہیں ہیں ان کا ایڈوکیشن لیول وہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ایشوز کو معاملہ جس آپ پہلے بتا رہے ہیں جو احسارو جاری کرنے وہ بھی ہمارے زمین حقائق سے واقف نہیں ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ آپ سیکھ کرتے نا اہ بی آر کا بند اور فنانس منسٹری اور یہ سارے لوگ آپ ان سے پوچھیں جس سے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ریجسٹری کرنا ضروری ہے تو کوئی کنسلٹنٹ اس کو کرے گا سیکنڈ نہیں کرے گا اسے نہیں اسے پتہ ایسارو چار سو موجود حالات میں درست ہے تاجروں کا ظاہر بات ہے جو ریجسٹر نہیں ان لوگوں کرنا چاہیے اچھ اسے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایسارو کا نام بہت خطرناک رکھ ہے ایسارو اگر اس کا کرتے نا ایسارو 422 تو بائی چارہ کچھ بن جاتا ہے شاید اس کا پڑھنے سے سکون ملتا کہ یہ ہماری فیور میں یہ تو لگ رہا فراوڈ ہو لوگوں کے ساتھ 420 یہ کم اپریل 420 سر یہ کچھ بھی نہیں یہ فیور ایکسرسائز کی ہے اگر آپ سارے کو پڑھتے ہیں تو ابھی ڈیفینیشن کو پر ڈسکس ہو رہا تھا شاپ کیپر کے ڈیفینیشن کے اوپر تو شاپ کیپر کے ڈیفینیشن میں کیا انہیں انہیں پتا ہے کہ جو ایک آفیسر ہے وہ دونوں سٹیچیوٹ کو ڈیل کر رہے انکم ٹیکس کو بھی سیل سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہے تو وہ کیا پیو ایس مشین پھر کہا پھر جائے گی دیکھ نا ایک بندے نے تاجر دوست ہے اس کو منیوم انکم ٹیکس لگا رہے ہیں اور ساتھ کہ رہے آپ مشین بھی لگائیں گے اس کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے مجھے بتائیں پیس مشین لگائیں گے پورے پاکستان اس کو امپلیمنٹ اس کے ساتھ ہوں گیا چلیں چھوٹے جو تاجر ہیں اس میں پھر مائنس کریں جو چھوٹا دکاندار پہلے آپ نے ٹیر ون کی سارے ریٹیلر اس پہ چار سال لگا دی کہ جناب ہم یہ کریں گے اس قیریہ یہ کریں گے ہم کس طرح تائین کریں گے اس بندہ کتنی آمدن ہوگی کس تکس لے کس طرح یہ امبیگویس امبیگویس اور اگینس الائس سارو ہے یہ اگینس سٹیچیوٹ ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے چونکہ آپ دیکھیں نا اپنے لوگوں کو نفیوز کر دی وہ بندہ پاکستان میں سب دنیا میں پاکستان ممکن بن جاتا تمام تجربات ہو کیا جاتا جو نام ممکن ہو ممکن وہ کریں جس میں آپ کے ریزلٹ پوزیٹیو آئیں وہ تو نام شروع کی آج میں تھا وہاں پہ جناب نعیم سام میں تو ابھی جا رہا ہوں ملنے کے لئے میٹنگ ہے وہاں پہ پہلے آپ مشین کرنے کے لئے آئے تھے اور اس ہی میں آپ نے یہ کہہ دی ہم آپ کو تاجر دو سے بنا رہے ہیں تو کیا سیمینر مجھے پتائیں میں نے آپ سے چلیں میرا یہ question ہے شاپ کیپی دیفنیشن میں جنہا کہا ہوسیلر یہ سارے ان کو ایڈ کر رہے ہیں تو تیئر ون کی ریٹیلر کدھر گئی پھر وہاں پہ پیاس مشین کسی نے انسٹال کر لیا تو ساری انس انوائس کو ریکارڈ وہ سارا لے کے آگئے ہیں نظری میں ساتھ اس وقت لائن موجود آئیشہ کے لی رانا صاحب آپ نائب صدر ہیں پاکستان ٹیسر بار ایس سویشن کے رانا آشکلی صاحب یہ بتائیے گا کہ سرو 350 اور 420 کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں اور موجود حالات میں یہ کتنے سودمند ثابت ہوں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 350 جو سرو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے وہ اپنے مینیمم ٹیکس کی کنڈیشن لگانا چاہ رہے ہیں جو میں نے اس کو انڈسٹین کی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ مینیمم ٹیکس پے کریں گے اور اپنی ریٹرن کو ویسے فائل کریں گے آپ کے اوپر ساری جو پرویجنز وہ ویسے اپلی کے بل ہوں گی آپ 147 کو بھی آپ فالو کریں گے آپ 4C کو بھی فالو کریں گے وہ ساری کنڈیشن آپ کے اوپر لگیں گے جس ساروں کے اوپر جب اپنے ریٹرن فائل کرے گا ساری کنڈیشن اوپر اپلی کی بل ہوں گے آپ مجھے لیا جاتا ہے کہ جس فورس کو میں کسی کام پی لگا رہا ہوں اس کا اکسپینس کتنے اور اوٹ پوٹ کتنے آپ سار پر منت کے لیے سار اکسرز کر رہے ہیں بارہ سور پر رہے ہیں سار پر منت کے اکسرز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹر کے اوپر ہول سیلر کے اوپر یہ کوئی دانشمن دانا فیصل ہے اور جو بزنس مین جو ریٹرن پہلے ہی فائل کر رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں کہ میرے ریٹرن کیسے فائل کر نہیں میرے کہاں پہ ٹیکس ریقشن ہو رہی میں کہاں پہ ایڈیسٹ میں لینی ہے اور اگر یہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف ان کو چیٹ کر رہے ہیں اہ بی آر کہ آپ کسی ٹیکس نیٹ میں لے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ آپ یہ کر لیں ہمارے ملکم ایک کوکار خانہ ایک فیکٹر لگانے کی بندہ کوشی کرتا ہے تو چار سیالیس سے زائد محک میں مکھیوں کی طرح پر امڑ آتے کیا سارے ایکسپرٹ کو نہیں پتا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہر چیز کا علم نہیں ہے کسی کو ایک بندہ چرس لے کر سمور سیکل پہ لاہور کراس نہیں کر سکتا پکڑا جاتا ہے تو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے زمین حقائق ہیں بزنس شکیر تھی کہ ایف بی آر کے ساتھ آپ ایکسپرٹ کی ٹیم کو اٹیج کر دیں آپ کا ریوینیو کلیکشن بھی ٹھیک ہو جائے آپ کو ایسا رہا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارا سال آپ کام کریں آپ دیکھیں کس کس جگہ پہ کیا چیز مس ہو گئی ہیں سارا سال جیجمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ کو ہیلپ دیتی ہیں کس جگہ پہ مس ہو ہی ہے سارا سال اس کی بیس پہ آپ امینمنٹس لے کے آ جائیں اور اگلے سال پورا سال لوگوں کو کام کرنے دیں تاکہ لوگوں کا ایک مائنڈ میک اپ ہو کہ میں نے اس پرسیجر میں رہ کے اپنا ٹیکس بے کرنا ہے اگر آپ ایک وہ کام کر رہے اور ساتھ ایک نئی امینمنٹ آگئی ہے آپ اس بندے کو ڈرا رہے ہیں چونکہ یہاں پر ٹیکس بیرنس نہیں ہے ایک ہوا بنا ہے ٹیکس اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا ہر شہری ٹیکس بے کار رہے تو یہ غلط نہیں ہے کیونکہ وہ انڈریکٹ فارم ٹیکس بے کر رہے ہیں اب انہوں نے ایکسیلنس ایوارڈ دیئے ہیں جنہوں سب سے زیادہ لوگوں نے ٹیکس دیا انہوں کو ایوارڈ دیئے گئے ہیں وزیرا زم صاحب کو طرف سے بلیو پاسوورٹ بھی دیئے گئے ہیں کیا یہ ٹیکس بار کے ساتھ یا جس رہا آئی کیاب کہہ رہے تھے ان کے ساتھ یا چیمبر کے ساتھ مل کر حکومت اس رہا ایسو پیز نہیں بنا سکتی ٹیکس نیٹ ایوارڈ ضرور دینا خود خود حکومت خزانہ بجانا شروع ہو جیئے ایوارڈ دینا بہت اچھی بار دینا چاہیے دیکھیں چیزوں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے جو ایک اچھا بزنس میں ہے جو اپنا پرابر بزنس کر رہا ہے اس کی تو ٹیکس آٹومیٹکلی ہو رہی ہے آپ کا میجر پورشن تو ویدھولڈنگ میں جا رہا ہے ہم نے موٹیویٹ کرنا ان لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں جو ڈھرے ہوئے لوگ جن کو ٹیکس کی سمجھ نہیں آپ ان لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس طرح سے لے کے آئیں کہ اگر میں ٹیکس نیٹ میں گیا تو میرا میرے اوپر کو پریشر نہیں آئے گا اس کو یقین دلا دیں کہ آپ آر ٹیکس بے کچھ نہیں کچھ حکومت نہیں کرنا ہے آئی ایم ایس کو مطمئن کرنا تو یہ کوئی بجٹ پروزل نہیں ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے مطمئن کرنا ہاں ہم نے اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز اس کے مطابق ہمیں بہتر ڈسین لینے چاہیے انکم ٹیکس میں جس جگہ پہ کمرشل میٹر یا انڈسٹر میٹر انسٹالڈ ہے کمیشنر کے پاس پاور اس کو ریسٹیشن کرنے کی وہ اس کے نوٹس ایشو کرے اور اس کی ریسٹیشن کرے اس کو کوئی رکاور نہیں ہے اس کے آگے کوئی بیریر نہیں ہے کہ وہ اس کی ریسٹیشن نہیں کر سکتا وہ کر سکتا اگر آپ اس پرسیجر کو فالو کر لیں گے تو آپ اوور نائٹ جو چاہ رہے ہیں تاجر دو سکیم اس کے بغیر بھی آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں لاؤ کے اور پراپر اسیشن کر سکتے اور سیکنڈ اگر آپ نے جو پراپٹی پرچیس ایریاز ہیں اور بینکنگ سیکٹر اگر آپ اس کی ٹرانزیکشن کو پراپر مونیٹر کر لیں ایمانداری کے ساتھ پیک اینڈ چوز نہیں اگر آپ میرٹ پر ان کو کر لیتے ہیں تو آپ کی ریونیو کلیکشن بہتر ہو سکتی سیل سیکس رہے سیل ایس کو اوپر میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس کا ٹیکس ریٹ کم کر اس کو سنگل ڈیجل میں لے سنگل ڈیجل لے کے اس کی ریزن یہ سیل سیکس وہ ٹیکس ہے جو آپ کی ایمپورٹ کے اوپر لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ آپ انڈر نوائسنگ کریں اس کے لئے پھر لوگ آپ کا جو پراپر چینل پتہ کلکوریشن میں انہش وہ نہیں ہوتا اندر ٹیبل باہر چلا جاتا آپ کا ٹیکس پورٹ پر کم کلیکٹ ہوتا ہے قوم کے اندر چوری کا ایلیمنٹ وہیں سے شامل ہو جاتا ہے جی وہ ٹھیک ہو گیا دیکھیں آپ نے اپنی قوم کے اندر کرج پیدا کرنی ہے میں پورا ٹیکس پی کر رہا رہا اور مزدور آدمی جس کی میں بات کر رہا جس کے لیے میں نے سارا میکنیزم سیٹ کیا کہ میں ٹیکس کلیکٹ کر کر گھریب لوگ کے اوپر ہسپلیل اچھے کر گھر لئے کہیا تھا اس سے میں اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس چارج کر رہا اور کچھ جنگوں پر تو چیز بیچنے کے لئے اس ٹیکس کی انڈر نوائس ہی کرتے وہ گورنمنٹ کو فائدہ نہیں لاؤس ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ میں سیل ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤں اور وہاں پہ میرا بہتر ہو جائے منیمم ہونا چاہیے جب پر بسی ڈاکومنٹ ہاں جب پر ڈاکومنٹ ہو جائے گی پھر وہاں پہ انکم کو پر کر 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 مجھے کوئی تراث نہیں جتنے خٹا ٹیکس ٹوٹل ٹیکس میں خٹا ٹیکس ٹیکس کتنا ٹیکس ایک شرف کمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسار آگے بہتری کے لیے ان میں کوئی بہتری لائی جا سکتی یا چیمبر ساتھ مل کر ٹیکس بار کے ساتھ مل کر کوئی سہمین آز ورک شاب کی جائے تاکہ عوام کا اعتماد ملے جائے ممکن ہے نہیں یہ تو جو پبلک میں پیدا سیمن ہے تو اس میں ایک تو اگر یہ گورنمنٹ یہ کرنا ہی چاہ رہی ہے تو وہ فکس ٹیکس کی طرف چلے جائے کہ فکس ٹیکس لگا دے اس کو کہ یہ سال کے بعد سال کے بعد نہیں نہیں سال کے بعد آپ اتنے پیسے دے دیں گے مہینے والا چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ پیسے ڈی بنا کے پھر اس کو بینک میں جمع کروانے کے لئے جائے وہ اس کی اپنی لیبر اور حیسل جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تیسرا اس میں جو انہوں نے ایک رینٹل ویلیو اور ایریا کی جو کلکولیشن ہے جو کہ ابھی تک انٹروڈیوز تو نہیں ہوئی وہ یہ ریشنل نہیں ہوگی اگر یہ اس طرح سے اس کو انٹروڈیوز ہو جائیں اور اگر انہوں نے اس کو برقرار رکھنا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکس چارج کرنا ہے تو پھر اس کو منتلی بیسز کی بجائے اس کو کوئی کر لیں تو اس طرح سے کر کے ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات انکم ٹیکس میں جب تک یہ سمپلی فائی ٹیکس ریٹرن کو انٹروڈیس نہیں کرواتے ٹیکس نیٹ کو کسی صورت بھی جو مرضی آپ کر لیں جو مرضی میکنزم لے کے آجیں آپ اس کو ٹیکس پیر کی تعداد کو انکریز نہیں کر سکتے دوسرے ممالک میں آپ کو بک سٹور پر بھی گوش اس کا تو یہ ہے کہ وہ ریٹرن ایک بار اس کو بنا لیتے ہیں تو وہ پینتیس پینتیس چالیس چالیس سال تک وہ اس کو چینج نہیں کرتے اس میں ڈاٹ تک نہیں لگاتے تو جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ریٹرن ایسے بنانی ہے تو اس کے بعد آپ سر جی تاجر دوست کی مقابل پاس کروانا چاہتے بینفیٹ بھی لینا چاہتے لیکن دیکھ چھے شہر تو بڑے رکھے آپ نے کیا دوسرے شہروں میں لوگ ٹیکس کام نہیں کرتے بزنس نہیں ہوتا یہ امتیازی سلوک کیوں ایس طرح ایمیرس میں آتی ہیں وہ اعلانات کیا جاتے ہیں تشہیر پر لگایا جاتے ہیں لیکن اس میں ایسی قدر رکھی جاتی ہیں تاک وہ لوگ آویل نہ کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں کس نام بیٹھ لکھ ہونے جا سکتے آپ نے یہ جو بات کی ہے نا تاجر دو سکیم کی اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کی پہلی تو چیز یہ جو پیسہ اس کی تشیر پہ لگ رہا ہے یہ سب ضائع ہے کیونکہ یہ سکریم جو ہے ایمپلیمنٹیبلی میں نے آپ کے اسی پروگرام اور توسط سے بار بار یہ کہے کہ ایف پی آر تجربات کرنے سے باز نہیں آتا یہ بھی ایک تجربہ ہے کسی ایسارو کے ذریعے یہ تھا ورکر ویلفیر فنڈ کا انہوں نے میتھرڈ کلکولیشن کا چینج کیا تھا تو اس پہ شاہ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی مونٹری لیوی تھرو ایسارو نہیں آسکتا اس کو اپروو آف تو یہ دونوں ایسارو اگر لورائی کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں اسی بیس پہ شاہ صاحب کی جو جنجمنٹ ہے وہ ریپورٹی ہے دو ازار نو کی ریپورٹی ہے مجھے اب ذہن میں نہیں آرہا کہ جی یہ منٹری بیل جو ہے دیٹ کین نوٹ بی انفورس تھو ایسارو بی ایسارو 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایسارو جو ہیں ان کو مستقل قریب میں کسی نہ چیلنج کرنا یہ اپنے آپ ختم ہو خانصہ سب شکریہ نوٹ سب سنی جتنے ٹیکس پیرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے ٹیکس رہیبنی ہوتا نہیں بڑھتا جائے گا اگلو پروامتا کے لیے افضل اجازت دیجی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار